اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور بات کریں گے عمران خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہونے والے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنمہوں میں سے ایک ڈاکٹر شاہد صدیق جن کے قتل کے بعد سے اب تک انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تو اسی کیس پر بات کریں گے مرسط موجود ہیں شاہد سکلین صاحب جو پہلے دین سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کیس کی جو لمحہ بلمحہ ریپورٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سب سے پہلے شاہد بھائی اس کیس کا تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ باقیہ کیسے رونما ہوا اور اس کے بعد اب تک اس کی انویسٹیگیشن میں کیا کچھ سامنے آ چکا ہے اور اس میں کیا کیا انکشافات ہونا بھی باقی ہے اسلام علیکم فیاض بھی آپ کو آپ کے ویورز کو آپ کو پتا ہے جس طرح جو ہے وہ ویزن شیعہ لاہور میں جو ہے مسجد خضرہ کے باہر جو ہے جمعہ کے نماز جب ختم ہوتی ہے تو ایک شخص جو کہ بزنس مین بھی ہے اور ویسے اکراہ اسپتال کے نام سے اسپیٹل ہے ان کا اپنا آہ وہ کافی مشہور شخصیت ہیں اور آہ ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جن کو فائرنگ کر کے قسم کر لے گا پولیس جو ہے آہ وہ ظاہر ہے اس کو چیک کرتی ہے کہ ایک ٹارگیٹ کیلنگ ہے کوئی اور معاملہ ہے کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ جو ڈاپٹ شاہد صاحب ہیں جب آپ خود بھی بتا چکے ہیں لوگ بھی آپ کے ویورز کو بتا دوں کہ یہ آہ ان لوگوں میں شمار ہے ان کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی اور یہ بانی رکھ کرتی ہے یہ شروع وال میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا اور اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر اور سب سے زیادہ اس وقت ووٹ لینے والے یہ شاہد تھے پھر ایک وقت آیا کہ شفقت محمود صاحب کی وجہ سے جو ہے ان کو پیچھے کر دیا گیا اور یہ تھوڑا سا لائم لائٹ سے آؤٹ ہو گئے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا دو دفعہ شفقت محمود وہاں سے سیٹ نکال آئے عمران خان کے نام پہ عیاشی کی ان سب لوگوں نے عمران خان کے نام پہ شفقت محمود صاحب آپ مشکل بہت سارے ایسے ہیں سارے ایسے ہیں بہت سارے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں جن کو محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا گلی میں کوئی نہیں جانتا تھا عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ کر عمران خان باہر نہ ہے نہیں تو ساڈیاں عیاشیاں کرتا مجھے آج بھی آپ کو پتہ ہے پولٹیکل میں بات ذرا کم کرتا ہوتا ہے لیکن جو حقیقت ہے میں آج کال پول درست ہے اور ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان بار آگے ساڑی لیٹری کیا خان بار آگے تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ جن کو نکال لی دے خان پارٹی سے اور انہیں کہا کہ بھائی تو اسی اپنی سیٹ خالی کرو نا میں نے ایم پی آ دی اب انہیں کیا کیا ہے جیسے دن سے وہ گرفتار ہوئے کچھ بھی تو نہیں کیا ماں سوائے اپنی عاشق ہے مرحل ایک یہ جلسہ نہیں کر پا رہے جلسہ نہیں کر پا رہے سارا دن لے کے درخواستے لے کے کھیلتے پیر رہے ہیں جی ہمیں بات دوسری طرف نکل گئی جلسے درخواستے دے کے بھی ہوئے جلسے بات ہو جاتے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ چلتے رہتے ہیں وہ ہم نے اس دن پروگرام کر رہے تھا تو ہم نے بھی ایک لیڈر سے پوچھا ان کے کہ یار آپ کیا مطلب اجازت لے کے بھو کرتا اور اجازت لے کے جلسے تو کبھی بھی نہیں ہوتے لوگ کرتے ہیں جیسا تیسا بھی ہے خود کیا ہے کوئی لائے جماعت اسلامی والے آگے آگے بیٹھ گئے خود لائے کیا ہے لائے ٹی ایل پی والے آگے بیٹھ گئے جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے وہ ایک علاق پورا ایک اس کے اوپر ضابق کرتا ہے امران حل بھی یہی کرتا تھا آگے بیٹھ جاتا تھا وہ زفعہ ایک سٹھ والیس لگی ہوتی تھی دیکھیں اب ہم پتہ نہیں کدھر نکل گیا پولیٹیکل ویڈیو بہرحال جی تو شاید صاحب کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا لیکن اس کے بعد تفتیش ہوئی تحقیقات ہوئیں وہ چیزیں سامنے آئیں ہم نے لوگوں کو سامنے رکھا انفرچنیٹ تھا جی اللہ تعالی رحم کرے اللہ جو ہے ہر کسی کو اس چیز سے بچائے ہم خود بچوں والے ہیں اللہ ہر کسی کے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے اور اچھی صحبت اور اچھی اچھی سنگت دیتا کہ وہ آگے والدین کے لیے جو ہے وہ اچھا اچھائی کا وہ ہوں بیٹا جو سب سے زیادہ لڑ لڑا وہ بیٹا جس کے لیے اس نے سات کروڑ روپے کی گاڑی منگوائی جو بھی بیس تاریخ ہو گھر پہنچ جائے گی ٹھیک ہے شوروم پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے اپنی گرر فرنڈ کو اس کی گرر فرنڈ کو گاڑی پسند ہی اس نے باپ کو کہا مجھے لے کے دے باپ نے کہا مہنگی ہے اس نے بے حکوف آدمی ہے میں اس کی برڈے پہ اس کو ویسے گفٹ کر رہا تھا یہ گرر فرنڈ تو باپ نے منگوائی چار کروڑ روپے نگ دے کے اسی بیٹے نے باپ کو سپاری دے کے اپنے دوست کے ذریعے دو کروڑ میں سودھا ہوا سولہ لاکھ روپے دے کے باپ کو مرمائی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا واقعہ ہوا برحال جی پولیس پہلے تو اس کو بلائنڈ مرڈر تھا بڑ پولیس نے اس کو ٹیکنیکلی اپنے فارمرز کے ذریعے ان کو پتا چلا ہے کہ یار اس معاملے میں اس کا بیٹا انوالو ہے ظاہر آپ کو پتا ہے ایسے واقعات میں جہاں پہ ایک قتل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پولیس یہ بھی چیک کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یار ہم اس کا بیٹا پکڑ لیں پہلے ان کے گھر میں بیچاروں کے گھر میں مسکنہ ہوئے پھر ان کا ویکٹم وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو بہرحال جی پولیس نے بلاخر جب ان کو کنفرم ہوا کہ یار اسی بیٹے نے جو ہے وہ آہ مرڈر کروایا ہے باپ کا اور کسی اور سے نہیں کروایا اپنا اس کا ایک دوستہ شہریار اس کا والد ہے سجاد اس سے کروایا ہے تو یہ اس کے دوست کا والد ہے جس نے شوٹ کیا ہے بارہ پولیس نے وہ گاڑی بھی ٹریس کر لی پولیس نے وہ گاڑی ریکور بھی کر لی پولیس نے وہ چیزیں بھی ریکور کر لی میری اطلاعات ہیں کہ شاید وہ جو ملزمان ہیں پکڑے گئے ہیں پولیس نہیں مان رہی پولیس کہتی کیونکہ پولیس نے ابھی گرفتاری شو نہیں کروئی پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ابھی تک گرفتار نہیں ہے تین اس میں جو ہے لوگ فرار ہیں آہ جس میں شوٹر ہے سجاد اس کا بھائی ہے شاہد اور آہ یہ بتیجہ شہریار جو اس کا دوست تھا وہ ایکٹر بھی ہے چھوٹے موٹر ڈراماز میں کام بھی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کیس میں اب تک ہیں آہ لیکن جو قیوم ہے جو اس کا بیٹا تھا جس نے یہ سارا کچھ کروایا باپ کیوں جہداد بھی کہا جا رہا ہے وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا باپ نے منع کر دیا لڑکی عمر میں بھی بڑی تھی لڑکی تھی بھی زرہ یہ زرہ چھوڑی مارڈلز وارڈز ٹائپ بھی جو لڑکی ہیں ہوتے ہیں باپ نے کہایا چھوڑو یار تم کوئی اٹھتا بیٹھتا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا آئیس کا نشہ بھی کرتا تھا تو باپ ان جیزوں سے منع کرتا تھا اس نے اپنی جتنی اس کی وہ باپ کے ساتھ جو وہ تھی تو وہ اس نے نکالی بہرحال بڑا فسوسناک واقع ہے فیاز بھی اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور مزید بھی چیزیں کل کے سامنے آ رہی ہیں اور حیران پن طور پر جو ہے سبق ہے ہم سب کے لیے جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا ویڈیو کے شروع میں خدا نخواستہ دیکھیں نا کیسے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ ایک بیٹا وہ بیٹا باپ اس کو پانچ لاکھ روپے مہینہ دیتا تھا یہ کہتا تھا مجھے تیس لاکھ روپے مہینہ دو لاکھ روپے ڈے لی تھا باپ نے اس کے ساتھ کروڑ کی گاڑی مگوائی تھی جس کے چار کروڑ باپ پیہ کر گیا تھا ایسے باپ کو اگناہ ہنجار فضول بدبخت بیٹے نے دیکھیں اولادوں کو ہم خود بگاڑ لے دیں اس میں کوئی شیک پانچ لاکھ روپے دینے کا لوجک سمجھ آتی آپ کو مجھے تو کوئی سمجھنی آتی ہے جب آپ اولاد کو اتنا بگاڑیں گے آپ یقین کیجئے جب آپ بچے کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دینا شروع کر دیں چھوٹی عمر میں ہاں اس میں خود سے ہی آنا آکر آنج ہو جاتی ہے کہ میں کوئی بہت پھنے خان باپ کا بھی رہا ہوں ٹھیک ہے والدین بیٹے کے ساتھ محبت کے لیے ان کو سب کچھ دیر ہوتا ہے کہ انہی کا ہی ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست رویہ نہیں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن خدا رہا اپنے بچوں پہ رحم کریں اور ان کو اتنا پیسہ مت دیں کہ وہ اتنا زیادہ بگڑ جائے کہ آپ کے بھی کنٹرول میں رہ جائے اب کیونکہ یہ فیملی میٹر ہے شاید بھی ہم دیکھتے آئے ہیں مازی میں بھی کہ اس طرح کے مقدمات میں مزمان بھری ہو جاتے ہیں تو اس میں مدعی کون ہے جو اس کیس کو فرن ہو کرے گا اس میں جو ہے اس کے جو مدعی ہیں وہ دو لوگ ہیں ایک اس کا بیٹا ہے تیمور جو اس قیوم کا چھوٹا بھائی ہے جو اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ساتھ بیٹھا تھا اس کے سامنے باپ کو مارا گیا اور دوسرا جو ہے اس ڈاکٹر شاہد صدیق کا بھائی ہے جو اس وقت ساتھ تھا جس کا نام آہ ساجد ہے ساجد ہے اس لڑک ملزم کا چچا چچا اور بھائی یہ دو اچھا یہ جو آپ نے نکتہ اٹھا ہے اس میں میری صافی دوستوں سے بات پھر انہوں نے ان کی فیملی سے بات کی دی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو معاف کرنا تو کسی صورت بھی نہیں ہو سا یہ کہتا ہے یہ تازہ تازہ غصہ ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے جب سزا ہونے لگتی ہیں تو ہم نے کیونکہ بہت کیسیز ہے جس میں ماں کہتی ہے کہ چوہر تو چلا گیا چوہر تو چلا گیا اب یہ بدبختی بچ جائے ہاں بچ جائے کیونکہ دیکھیں جو آنر کلنگ کی کیسیز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں چلو بیٹی چلی گئی ہے تو اب بیٹے کو تو پھانسی نہ لگوائیں تو ہاں اس کیس پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چچا جو ہے وہ اپنے بھائی کا خون جو ہے وہ نہ نہ کرے لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسیز میں ریاستے پاکستان کو مدعی ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو جس کا دل کرے سپاری لے اور بندہ پھڑکا لے یہ جو ہے سب سے گھنونہ کھیل ہے اور اس گھنونے کھیل کو رکنا چاہیے شاہد نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا مجھے اور شاہد سکرین صاحب کو دیجئے جانتے ہیں آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے اللہ نگے ماندھ موسیقا